رمضان آ گیا ہے پرکشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے رمضان آ گیا ہے رمضان آ گیا ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا پروگرام رمضان دیشان اور محمد بان راجہ کوثر سعیدی ماہ سیام اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی طرف بھی توجہ دی جائے مجھے یقین ہے کہ ماہ سیام کے ان ایام میں ہم یقین اللہ عزوزل کی خوشنوطی حاصل کرنے کی ہمارے وقت کوشش جاری رکھیں گے آج ہمارے پروگرام کا موضوع ماہ سیام اور انسانی صحت اور آج جو ممتاز و ممیز شخصیات ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں ان کا میں تعریف کرائے دیتا ہوں جناب قاری میاں عبدالرعوف قریشی صاحب چیئرمین گلستان گروپ آف کمپنیز مینجنگ ایڈیٹر روزنامہ بدلتا زمانہ سکالورو صاحب کتاب و خطاب ہماجہت شخصیت کے مالے قاری میاں عبدالرعوف قریش صاحب آپ کو خوش آمدت کہتے ہیں کہ آپ پروگرام رمضان دیشان میں بہت شکریہ جناب اور ناظرین ہمارے دوسری شخصیت چیئرمین متحدہ مسلم مومنٹ پاکستان اور ڈاکٹر مدنی ہیلتھ ایڈیوکیشن فاؤنڈیشن مذاہب عالم پر تین کتب کے خالق ماہر امراض دل شگر و ہارمونز اور غیر ملکی جرائد میں ہیلتھ کے موضوعات پر بے شمار مضامین آپ کے شائع ہو چکے میری مراد طبیب جسمانی و روحانی عاشق صادق عزت ماب جناب ڈاکٹر اکمل مدنی حضور آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں سشیف لائے اور ناظرین جیسا کہ میں نے بتایا کہ قاریمی عبدالعف قریش صاحب ایک ہما جہد شخصیت کے مالک ہیں سو کلاوت اور ناعت کی سعادت بھی انہی کے نام اعمال میں رقم ہوا چاہتی ہے سو قاری صاحب کلاوت اکلام پاک سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الَّذی اُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ هُدًا لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتِ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَعِدَ مِنْكُمُ الشَّهَرَ فَلْيُسُمُهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيزًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرْ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرِ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهِ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صَدَقَ اللَّهُ العَزِيمُ سبحان اللہ سبحان اللہ انڈاک سب جنابِ قمر وارسی نات کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ان کا ایک شیر دیکھئے گا کہ اب کہاں جاؤں تڑپتے دل کی یہ خواہش نکال اب کہاں جاؤں تڑپتے دل کی یہ خواہش نکال اے مدینے کی زمین میری بھی گنجائش نکال اے مدینے کی زمین میری بھی گنجائش نکال جنابِ قاریمیا عبدالوف قریشی حدیعنات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں مدینے سے شروع کرتے ہیں مدینے کی زمین سے شروع کرتے ہیں سبحان اللہ ایک دو بڑے خوبصورت اشار ہیں انشاءاللہ آپ میری مدد بھی فرمائیں گے کہ شاعر کہتا ہے کہ نرخلہ اقبال صاحب ہیں جو کہ نابینا تھے پروفیسر اقبال مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ جبیں افسردہ قدم لرزیدہ بڑا کلام ہے بڑا کلام ہے جی مدینے اکا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ سبحان اللہ سبحان اللہ مدینے اکا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ جبیں افسردہ افسردہ قدم لرزیدہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ سبحان اللہ سبحان اللہ بسارت کھو گئی لے گرم بصیرت تو سلامت ہے اللہ اللہ بسارت کھو گئی لے گرم بصیرت تو سلامت ہے مدینہ میں نے دیکھا ہے مگر نہ دیدہ نہ دیدہ سبحان اللہ مدینہ میں نے دیکھا ہے مگر نہ دیدہ نہ دیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ گویا میں خوش نصیب دیارِ حبیب تک پہنچا میں خوش نصیب دیارِ حبیب تک پہنچا اور مریضِ عشق تو اپنے طبیب تک پہنچا ہاں ہاں سبحان اللہ مریضِ عشق تو اپنے طبیب تک پہنچا بہت خوش نصیب دیارِ حبیب تک پہنچا میرا شیر تھا ماشاءاللہ دنگ صاحب روزہ ہماری صحت پر کیا اثرات مرتب کرتا ہے؟ راجر قصر سعیدی صاحب صاحب سے پہلے میں آپ کا مرکس نیوز کا بدلتر زمانہ کا تمام نظام کے انتہائش کر گزار ہوں اس ماہِ سیام کے مبارک ایام کے حوالے سے آپ نے مجھے مدعو کیا اور ایک اہم موضوع بارچیت کا موقع دیا بہت شکریہ حضور دیکھئے آج کل جو ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری جو گلوب ہے جو دنیا ہے وہ بیماریوں کے مسہب میں مبتلا ہے برکل ایسی ہے چنگل میں آئی ہوئی ہے چنگل میں آئی ہوئی ہے ہسپدار بھرے پڑے ہیں جی تو میں اکثر یہ بھی کہتا ہوں کہ آج سے بیس پچیس سر پہلے جب کچھ عوام اجتماعات ہوتے تھے تو کوئی وی اے پی شخصیت جاتی تھی تو لوگ مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں سپورٹ گرونڈ دیا جائے ہمیں کچھ کھیلنے کے مواقع دیا جائے وہ اس قسم چیزیں لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ آج جو بھی اجتماع ہوگا اس میں جو کنسر آن تھارٹیز ہوتی ہیں اس میں مطالبہ کریں یا تک کنسر ہسپیٹل بنائے جائے دل کا ہسپیٹل بنائے جائے شکر کا ہسپیٹل بنائے جائے بلکل لہم اہم بات کیا آپ نے بلکل لہم بات کیا آپ نے میں اپنی کیونکہ میری جو سپیشیلٹی ہے بڑ پیشش شگر جو ہارٹ وغیرہ ہے اس کے حوالے سے بات کروں گا کہ آج آپ دیکھ لیں پاکستان میں پاکستان جو ہے ایک ریڈ زون میں آ چکا ہے بیماری اکجاز ساؤتی اشیاء جو ہے ریڈ زون میں ہیں جس میں انڈیا بنگلہ دیش اور پاکستان جو ہیں مقابل ذکر ہیں لیکن پاکستان کی جس اتحال یہ ہے کہ ٹونٹی تھرٹی تک اس کو ایک ریڈ مارک دیا گیا ہے شگر کے حوالے سے دل کی بیماریوں کے حوالے سے اور مٹاپے کے حوالے سے تو یہ کیوں ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ بسیار خوری ہے بسیار خوری جو ہے ہم نہیں دیکھ رہے کہ ہم نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہمارے چیزے سے ختم ہو گئے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کیا سیلیکشن کرنی ہے فور کی ہم جو بھی جو بھی ان کے سامنے آتا ہے وہ بغیر تمیز کیے کھا رہے ہیں اور بے اتحاشا کھاتے ہیں اور ہر وقت کھاتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کا کوئی کام ڈکٹ سب حضرائی تفرن ایسا لگتا ہے کہ یا پہلی دفعہ کھا رہے ہیں یا آخری دفعہ کھا رہے ہیں آپ شادیوں میں دیکھ لیں مذہبی اجتماعات میں دیکھ لیں سوشل اجتماعات میں دیکھ لیں کہ جب کھانا کھلتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بھٹکے افراد کو کھلا چھوڑ دیتا ہے حالانکہ صاحب حیثیت لوگ میں نے وہاں دیکھا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس بھگدر میں شامل ہیں تو اس لئے آپ یہ دیکھیں کہ سب سے بڑی وجہ ہے بسیار خوری اور جو یعنی کہ غیر متوازن اور انپیور فور جو ہے یعنی کہ مصنوعی فور جو ہے دیکچرز میں کہتا ہوں یہ جو کولا ڈرنکس ہیں یہ جو فاس فوڈز ہیں یہ جیسی بھی چیزیں ہیں یہ انسان کی میں سکتا ہوں کہ they are not suitable for us ٹھیک ہو گیا اب یہ ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے مٹاپا ہوا اس سے پھر ہم تین چار اہم بیماریاں ہیں دل کی بیماریاں لگیں اس کے بعد شوگر ہو گئی اس کے بعد یہ ہے کہ بلہ پیشر ہو گیا اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو فالج کی اٹیک ہو گیا ایک سکرز جو اتلتا ہے آج کی نشیست میں ہم اس کو ڈسکس کریں کاری صاحب ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ کچھ بنیادی چیزیں ہمارے سامنے پیش کی تو میرا سوال یہ ہے کہ خاص طور پر جو ماہِ سیام ہے یا روزہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہم پر بہت ساری پابندیاں آیت کی گئی ہیں یقیناً وہ ہماری صحت کے لئے فائدہ مند ہیں تو ماہِ سیام میں جو معمولات ہمارے ہیں کیا ہم یہ پورے سال جاری نہیں رکھ سکتے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے دیکھیں میں نے قرآن پاک کی جو آیتِ کریمہ تلاوت کا شرف حاصل اللہ پاک نے مجھے دیا ہے اس میں اللہ پاک نے فرمایا شہر و رمضان شہر و رمضان یہ مہینہ ایسا ہے رمضان کا جس میں میں نے قرآن نازل کیا کس لئے حدل للناس انسانوں کے لئے میں نے ہدایت کا سرچشمہ بنا کے نافذ کیا اور پھر قرآن کیا فرماتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے قُلُو وَشْرَبُوا وَلَا تُصْرِفُوا قرآن فرماتا ہے قُلُو وَشْرَبُوا کھاؤو پیو وَلَا تُصْرِفُوا لَكَنْ اصراف نہ کریں یعنی ایک جملے میں تمام چیزیں آگئیں اگر یہ پوری صحت کے اصولوں کو اگر کوئی کہے کہ بھئی آپ ایک جملے میں اس کو کریں تو یہ اس میں مکمل ہوتا ہے پوری اس میں ڈاکٹری مکمل ہوتی دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا بسیار خوری یہ فرمایا نا کیونکہ ان کی سپیشلٹی ہے بلکل ایسی ہے اس کے بعد مٹاپہ بسیار خوری سے آئے گا پھر اس کے مٹاپے کے انعامات جو ہیں وہ شوگر کے ہیں بلڈ پریشر کے ہیں ہارٹ اٹیک کے ہیں فالج کے ہیں یہ سارے اس کے ساتھ برلکل وہ اس کے بچے ہیں وہ پیدا ہونے ہیں اگر کلو وشربو اگر کلو وشربو کیا جائے ولا تصرفو اسراف نہ کیا جائے جو کیلوریز میرے وجود کو درکار ہیں میں ولا تصرفو وہ نہ لوں وہی لوں جو مجھے چاہیے اب تصرفو کیا ہے اسراف اسراف کیا فضول فضول کیا ہے جیسے کہ ہر وہ چیز فضول ہے جس کے بغیر گزارہ ہو سکتا ہو خوب ہر وہ چیز فضول ہے اسراف ہے جس کے بغیر گزارہ ہو سکتا ہو ٹھیک ہے اگر میرا پانچ ملے کے گھر میں گزارہ ہو سکتا ہے تو ایک کنال کی کوٹری اسراف ہے جی سر اور اگر میرا سر ایک یعنی کہ ساپ ستھرے کپڑوں میں میرا گزارہ ہو سکتا ہے تو مجھے آپ بتا ہے اس کے اوپر کبھی کسی کو دیکھا اپنے گھر رضائی لے کے پھر رہا ہو یا کوئی اس کے اوپر کمبل لے کے پھر رہا ہو ابھی ایک گھڑی ہے وہ ہزار پر میں بھی آ جاتی ہے وہی گھڑی جینا جی وہ ایک ہزار ڈالر میں بھی آ جاتی ہے اس میں کون سا مسئلہ ہے لیکن وہ اثراف ہے بات یہ ہے اچھا پھر ہر بندے کی اپنی حیثیت ہے لیکن یہاں حیثیت نہیں ہے یہاں مثال کی طور پر میرا جسم جتنی کیلوریز مانگتا ہے آپ کا جسم جتنی مانگتا ہے یہ سب ہم نے ڈاکٹر صاحب سے سیکھا ہے وہ بتاتے ہیں کہ بھائی آپ کو کیلشم کی کمی ہے آپ جناب اس کے اندر پروٹین لیں آپ جناب اس سے پرہیز کریں آپ جناب آپ کی فیٹس ہیں ان سے آپ پرہیز کریں صرف وہ کی تشریح ہے ساری یہ ساری اس کی تشریح ہے بڑی خفصت بات کیا آپ یہ دیکھیں جو نوبل انعام ملا کینسر کے جو علاج دریافت کرنے والا بندہ تھا جاپان کا اس نے دریافت نہیں کیا اس نے دریافت نہیں کیا اس نے اپنے تھیسس میں صرف یہ لکھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر روزہ رکھا جائے تو اس سے کینسر کا علاج ہو سکتا ہے علاج دریافت نہیں کیا وہ نوبل نام جافت ہے ڈاکٹر صاحب اس کے پر آپ کو مزید روشنی ڈال کے بتا دیں گے جی سر اچھا پھر بیماریوں کی جو ابتدا ہے جو ہماری جو ہماری جانے کے بنیاد ہے طب جونانی کی اس میں میدے کو کہا جاتا ہے کہ وہ میدہ اصل اہم چیز ہے اہم چیز ہے ٹھیک ہے جی اب آپ دیکھیں میدے کے جو مسائل ہیں امراض ہیں سر وہ بسیار خوری سے تو پیدا ہوتے ہیں ابھی اچھا اس میں دیکھیں اب روزہ روزہ کرتے ہوئے ہم کیا کر رہے ہیں ہم سر جی سیری کے ٹیم جو کھا رہے ہیں وہ کیا کھا رہے ہیں وہ جی حلوہ پوڑی کھا رہے ہیں کبلہ اس کے بعد سر جی ہم جو چکنائی والی چیز مرقن گزہ ہیں جی سر مرقن گزہ کھا رہے ہیں سر جی اس کے اندر سر سیری پائے کھا رہے ہیں جی اس کے اندر سر جی ہم جنہی کے اپنی جناب جو ہماری کیا کہتے ہیں وہ اصلی گھی کھایا جا رہا ہے جناب مکن کھایا جا رہا ہے نہاری کھا رہے ہیں اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ بھئی یہ چیزیں جو جب یہ بندہ کھائے گا تو اس کو اول تو پہلے بہت زیادہ بھوک لگے گی پھر پیاس لگے گی اب پہلے آپ دیکھیں غزائیں پہلے ناقص ہیں پہلے ان کا میار اچھا نہیں ہے اس کے بعد پھر انتخاب دیکھیں انتخاب دیکھیں کہ کیا کر رہے ہیں ہم انتخاب غزاؤں کا یعنی کہ ہر وہ غزا جو ہمارے روزے کو بھی جو ہے نا جی اس نے وہ پورا امتحان میں ڈالا ہوا ہے گویا وہ جو آپ نے آیت علاویت کی اس کا جو ترجمہ ہے یہ اس پر پورا اتر دائے کہ اصراف کر رہے ہیں یہ سب اصراف ہو رہے ہیں پھر پکوڑے کھائے جا رہے ہیں سر سمو سے کھائے جا رہے ہیں اس کے بعد تھنڈی بوتریں پی جا رہی ہیں بتائیں سر یہ کہاں کا اصول ہے یہ کہاں لکھی چیزیں ہیں چکنائی آلی چیزیں ہیں اوپر اچھا گرم گرم چیز ہے اس کے اوپر آگ مطلب وہ کھا رہے ہیں آپ کے اوپر سر پھر وہ ٹھنڈا آ رہا ہے اب مجھے بتا ہے وہ میدہ بچارا کہاں تک وہ تو پریشان ہو جاتا ہے میرے ساتھ وہ کیا رہا ہے اچھا اور رمضان میں تو سر یہ اتنا دیکھیں ہر دوسرے تیسے دن بیمار ہو جاتے ہیں آپ ڈاکٹروں کے بعد دیکھیں اتنا رش لگ ہوتا ہے جس کی حد نہیں ہے ناظرین وقفے سے واپسی کے بعد جنابے ڈاکٹر اکمر مدی صاحب سے پوچھیں گے جو آدمیہ صاحب نے کی کہ یہ جو اتنے سارے امراض میدے کے پیدا ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے اور بہت ساری بیماریاں ہیں تو آخر اس کا علاج کیا ہے اور یہ روزہ کس طرح جو ہے وہ اس میں ہمارے لئے بہتری کے اسباب پیدا ہو سکتے ہیں تو ایک وقفے کا وقت ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ رہیے کہ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے کہ ملتے ہیں ساتھ رہیے کہ ملتے ہیں ملتے ہیں مجھتی ہے ہل چل دل میں میٹھے میٹھے مجھتی ہے ہل چل ہل چل دل بولے بول دل بولے بول بھوم بھوم مچا دے دھوم مہمانوں کی آمد ہے پھر آئی شامت پوچھ نیا پکاؤ نیا کلااؤ کھانے پہ امپریشنز اور ڈٹ کے جماؤ امپریشن جمیگا اور جم کے جمیگا گفز پاسٹا بناو اور سب کو کلااؤ گفز پاسٹا اب بناتے ہی جاؤ گفز پاسٹا اور گفز ریسپی مکسے ڈالے اپنے کھانوں میں جان آپ ٹائم دے مہمانوں کو ہم بنائیں آپ کی کھانوں کو گفز پاسٹا گفز پاسٹا گفز پاسٹا اس کی لست ایسی جو سب کے دل کو بھائے جو بھی گفز سویس رول کھائے اسی کا ہو جائے اپنا بنانا ہو کسی کو منانا ہو دل میں بسانا ہو جو بھی گفز سویس رول کھائے اسی کا ہو جائے جب دود اور انڈے میں ملے سٹرانگ بریڈ منیلا اور بنانا کا فلیور تو بنتا ہے مزیدار گفز سویس رول جس کی مٹھاس دلوں کو ملا دے گفز سویس رول جو بھی کھائے اسی کا ہو جائے موسیقی 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 کسی کے دل میں گھر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور کسی کے دل میں آپ اسی وقت گھر کر سکتے ہیں جب آپ اپنے عمل سے وہ دل جیت لیں اور دل آپ تب جیت سکتے ہیں جب جیت کا جذبہ ہو اسی جذبے سے سرشار ہم نے لگایا ایک چھوٹا سا پودا جو آج ایک تناور درخت بن چکا ہے اور اس کی کھنیری چھاؤں میں آپ کو مل رہا ہے ممتہ کی آغوش یا سکون الحمدللہ یہ تناور درخت جسے آپ کی پذیرائی نے سینچا گلستان پروپرٹی مارکٹنگ اپنی کھنی چھاؤں کو پھیلاتے ہوئے ایک اور شاک کے زیر سایا آپ کو دے رہا ہے سونی دھرتی ہاؤسنگ سکیم وہ بھی مکمل رہائشی سہولیات کے ساتھ آپ کے دل کی دھرتی پر ہمارا گھر اور سونی دھرتی پر آپ کا گھر رابطے کے لیے 0300 777 2000 0300 222 402 ناظرین ہمارے ساتھ ممتاز طبیب جنابے ڈاکٹر اکمل مدلی موجود ہیں راج صاحب آج کل امراض دل شگر گردہ فالج اس طرح کی بہت ساری بیماریاں عام ہو گئی ہیں ہسپیزال بھرے پڑے ہیں تو کیا روزہ ان امراض سے بچنے کے لیے کوئی قدرتی ایک ٹونک ہے آپ سمجھتے ہیں بڑی اچھی بات راج صاحب آپ نے کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو اسلام کی تعلیمات ہیں اور سرکار پاس صاحب کی جو زندگی مبارکہ ہے اس سے ہم اپنی زندگی ہر گوشے سے کا فیدہ پہنچا سکتے ہیں سبحان اللہ پاس صاحب نے فرمایا کہ آپ سے منصوبہ جب بات کہ کھانے کو تین حصوں میں تقسیم کیا تھا خوب ایک حصہ کھانے کے لیے ایک مشروب کے لیے پینے کے لیے اور ایک حصہ جو ہے اس کو ہوا کے لیے رکھا جائے خوب تو اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا میڈیکل بہت بڑا لا ہے کہ اگر صرف اسی کو فالو کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص زندگی میں ان جو یہ کرانک مریض جن کا آپ نے ذکر کی ہے اس کا شکار نہیں ہو سکتا ہے جیسے کہ ابھی ہمارے کاری صاحب فرما رہے تھے کہ ہم لوگ جو ہے روزے کو بھی ہم نے اس طرح لیا ہے کہ جیسے ہم نے ایک کھانے پینے کا جشن یا پارٹی بنا لیا ہے کہ سیاری میں ہم اتنا ٹھونس لیتے ہیں کہ وہ بالکل ابنڈس ہو جاتا ہے اور پھر افتار ہی تم اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے ہم سالوں کے بھوکیوں ہم نے دوبارہ کبھی نہیں کھا لیا تو اس روزے کا کیا فائدہ ہوگا اس روزے کا کیا فائدہ ہوگا کیا فائدہ ہوگا فائدہ تو یہ ہے نا کہ جیسے ہمارے جو اکابرین تھے اصلاف تھے ہمارے صاحب اکرام ہیں اور ہمارے جو اولی اکرام گزرے ہیں صوفی اکرام جو گزرے ہیں اگر آپ ان کی سوانہ حیات کا متعلق کریں تو ہمیں روزے کی حقیقی جو افادت کا پتہ چلتا ہے کہ روزہ کیا چیز ہے احساس کا نام ہے احساس کا نام ہے اور پھر اگر آپ نے صیحت کو اس کے بینیفر لینے ہیں تو پھر روزہ اس حصود میں فائدہ مند ہو سکتا ہے جسنا قائد صاحب نے فرمایا کہ اگر روزہ کے سہری رفتاری اس طرح کی جائے گی تو یہ تو لقصان دے ہوگا یہ تو صیحت کو اور لقصان دے کرے گا تو میں یہ آپ کے کہہ رہے ہیں ان کی نظر میں مکس کے حضرین ان کی خدمت میں بھی ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے روزہ کا فائدہ روحانی بھی لینا ہے اور جسمانی بھی لینا ہے باطنی بھی لینا ہے تو جو اس کے اصول ہیں ان پر چلا جائے اور حضرت پرسل کی زندگی کا پاک کا ایک اور معمول تھا آپ جمرات کو اور سنوار کو روزہ فکراتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ آپ کی زندگی کا معمول تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں لدرہ کے کیوں نے شکر گزار بندہ بنو اور سنوار کو مطلب فرمایا تھا کہ اس دن تمہیں پیدا ہوا تھا تو میں کیوں نے لدرہ کے شکر دار رکھا سبحان اللہ یہ ایک معمول تھا اچھا میں آپ جو بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جو لیٹرز سرچ ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ثابت کیا ہے کہ اس سے کہتے ہیں انگلز میں انٹرمیٹڈٹ فاسٹی کہ ایک دن کھایا جائے ایک دن بھوک ہر آ جائے یا ہفتے میں چوبیس گھنٹے سے لے کر بہتر گھنٹے تک اپنے آپ کو ارکیس کی خلاق سے دور رکھا جائے اور وہ یہ کنسپٹ ہے جو سرکار پاس دو دن روزہ رکھتے ہیں اور آپ کی پیروی میں خلف و راجدین صاحب اکرام بکھتے تھے اس لیے آپ یہ دیکھ لیں کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاموں سے پہلے مدینہ شیب میں جتنے بھی طبیب تھے وہ آپ کے آنے کے بعد وہ طبیب غیب ہو گئی ہاں بلکل انہیں کوئی مریضی نہیں ملتا مریضی نہیں ملتا ماشاءاللہ سر یہ ایسی بات ہے سنت نبوی ہاں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اس پر عمل کرنے کے لئے تیار ہیں ہم سے پاتے ہیں تو اب یہ جو انٹرمنٹ فاسٹنگ جو ہے جسے کیا اردن پندر کیسے سر کہیں گے تو یہ جو ہے کہ ایک کچھ دن کھایا جائے پھر بریک دی جائے فاقہ کہہ سکتے ہیں سر اس پر یہاں دو دن فاقہ کیا جائے چوبیس اس کی جو سینڈی فکر جو اتنی آدم نے کیا ہے چوبیس گھنٹے سے بہتر گھنٹے دو دن بڑتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اگر ہم اس پر اسی اصور پر اس نیت سے کہ سرکار پاس محضر فرماتے تھے تو ہم بھی ایسا کریں تو یہ آپ کے سامنے ایسی نتے جاتے ہیں کہ آپ شگر سے بڑ پیشر سے دل کی بیماریوں سے بالکل ہی آپ ان سے اوے ہو جائیں گے اور جن لوگوں کو یہ چیزیں ہیں وہ اپنے آپ میں بہت بڑی تبدیلی دیکھیں گے لیکن اس کو کنٹرول کرنے کے ضرورت ہے کیونکہ ایک اشتہائی اشتہا کا سیٹی اسے سنٹر کہتے ہیں برین میں جو کہ جون بڑھتا جاتا ہے آپ کہتے ہیں اور کھائیں اور کھائیں اور کھائیں اور کھائیں وہ ہوس ختم ہی نہیں ہوتی ہوس ختم ہی نہیں ہوتی اور آپ نے دیکھا اچھا سرکار سلم نے فرمایا کہ نیوالے کو چبا کر کھائے تھے اپنے چوبیس دانتوں میں ایسا آپ سے منصوب ہے جی جی اچھا ہم جو لوگ آپ دیکھیں جو اکثر لوگ کھاتے ہیں جو مٹاپے کا اشکار ہوں گے آپ یہ دیکھیں کہ بہتہاشا کھاتے ہیں ابھی ایک چیز اس نے دیجیسٹنی کی دوسری تیسری چوتھی سر وہ کھاتے نہیں بلکہ نگلتے ہیں نگلتے ہیں تو یہ بیماری کی بہت بڑی وجہ ہے آپ یہ عزمہ کے دیکھ لیں ناظرین جو ہے کہ آپ ایک جگہ سرکار پر سلم فرمایا ہے کہ لکمے کو چبا کے آپ کھائیں تو آپ جو ہے ہاف چپاتے سے ایک چپاتے کے بعد نہیں کھا سکتے آپ اور بیمار بھی نہیں ہوں گے اور بیمار بھی نہیں ہوں گے اور جیسا میدے کی بیماریوں کا ذکر کیا ہے آپ کوئی میدے کی تکلیف نہیں ہوگی کوئی جی بلکل صحیح کہہ رہا ہے آپ عمر تو کر کے دیکھیں نا آپ تو فالو تو کریں نا ٹھیک ہے جی اور آپ اگر ہفتے میں سات دن ہوتے ہیں پانچ دن آپ کھاتے ہیں ایک دن ممور سے ہٹ جائیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ موٹاپے سے شگر سے بڑ پیشر سے آپ دور ہوں گے اور اگر خدا نہ خواستہ آپ اس کا شکار ہو چکے ہیں تو آپ کی جو علامات ہیں اس میں بے تہاشا کمی ہو جائے گی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں کچھ لوگ زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں اب یہ دو کٹیگریز ہیں اچھا آپ سے رکھا میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو شگر اور امراض دل کے مریض ہیں ان کے لیے رمضان شریف کا جو معمول ہے وہ کیا ہونا چاہیے کس طرح وہ ڈاکٹر کے مشاورت سے جو ہے وہ روزے رکھ سکتے ہیں دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جو شگر کے مریض ہیں جو کہ انسلین پر ہیں جی یا ان کی شگر جو ہے کنٹول نہیں اوٹ اف کنٹول ہے ان کو ایڈوائز نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھیں اچھا وہ اپنی جو ہے جو معمولات ہیں ڈاکٹر نے آپ کے کوئی میرے شگر نے یا میرے مراض دل نے آپ کو جس طرح سے جس کیا لیکن وہ لوگ جو کہ نئے شکار ہوئے ہیں ہلکی کیونکہ شگر کی کافی گریڈنگ ہے کافی سٹیجنگ ہے اس نے بڑپیشل کی بھی آگے سٹیجنگ یا گریڈنگ ہے دل کی بیماری کو بھی گریڈنگ ہے تو اگر آپ اپدائی مرحلے میں ہیں تو آپ کو اتحاد کے ساتھ آپ کے جو میرے مراض دل ہیں یا میرے مراض شگر جو ہیں وہ آپ کو اجازت دے سکتے ہیں کہ آپ ان قیود میں رہ کر اپنے روزے اور عبادت کر سکتے ہیں اچھا مطلب ہے کہ جو زیادہ کرونک مریض ہیں انہیں روزے نہیں رکھنے چاہیے نہیں نہیں رکھنے چاہیے اگر وہ بہت زیادہ انکنٹرولیبل بڑپیشل کا شکار ہیں یا دل کے شدید مراض کا شکار ہیں یا دل کی کمپلیکیشن کا شکار ہیں یا شگر کی ایسے مرنے پر ہیں کہ جو انسلین پر ہیں اور انسلین سے بھی ان کی شگر کنٹرول نہیں ہو رہی یا ان کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ ان کی باڑی پر ہو رہے ہیں تو برائے کرم وہ روزہ رکھنے سے پہلے میرے مراض دل سے یا میرے مراض شگر سے رابطہ کریں تاکہ مرشاہ مرشاہ میاں صاحب یہ جو روزہ ہے کیا یہ ہمارے جو روحانی امراض ہیں ان کے لیے بھی اکسید ہے دیکھیں جیسے ڈانٹ صاحب نے فرمایا کہ ایک جو مریض آدمی ہے بلنڈ پلیشر کا مریض آدمی ہے یا شگر کا مریض آدمی ہے تو قرآن بھی یہی فرما رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جی فائدت من ایام اخر وہ روزے نہ رکھے وہ جب سہولت میں ہو اس وقت وہ روزے رکھ رہے ہیں واء 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 قرآن کا حکم آگیا قرآن کا حکم آگیا واء 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 یہ ساری جو تشریح ہے میڈیکلی ڈاکٹ صاحب نے اس آیت مبارکہ کی فرمایا واء 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 اور آپ نے اس کی بڑی وضاحت کر دی بلی اچھے اندار یہ فرمائے جو بندہ روزے سے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم فرمائے وہ کسی سے وہ جو ہے تلخ کلامی نہ کریں وہ کسی سے جو ہے وہ خدا نہ خاصتہ گالم گلوچ نہ کریں اگر کوئی اس کے ساتھ تلخ کلامی کرتا ہے یا کوئی شکرنجی کی بات کرتا ہے تو وہ اس کو کہہ کہ میں روزے سے ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ ہماری نائنٹی پرسنٹ جو بلیات اور آفات ہیں وہ ہماری زبان کی وجہ سے آتی ہیں وہ سالے سے رہ کے یادنہ جو میں بکری ٹنگی دیا نا اپنے پیران دیتے بندہ ٹنگی دیا اپنی زبان دیتے آپ دیکھیں نا کئی اقوال ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہیں کہ وہ اپنی زبان مبارک بند فرمایا رکھتے تھے اور کبھی کبھارے وہ کنکر چھریف رکھتے تھے تاکہ میں اپنی زبان ہی نہ کھولوں یعنی میاں صاحب مجھے ایک مثال ہے کہ بھئی زبان میں ہڈی نہیں لیکن یہ ہڈیاں توڑوا دیتے ہیں من سامت فنجا عربی محور ہے من سامت فنجا جس نے خموشی اختیار کی اس نے نجات پائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ من سامت فنجا جس نے خموشی اختیار کی اس نے نجات پائی سبحان اللہ اچھا آپ دیکھیں ہماری نائنٹی پرشنٹ گفتگو وہ غیبت پہ مبنی ہوتی ہے صحیح فرما رہے ہیں صحیح فرما رہے ہیں ٹھیک ہے ہم جب اپنے دوستوں میں بیٹھ سیں تو نائنٹی پرشنٹ غیبت ہوتی ہے اور غیبت کا موضوع یہ ہوتا ہے کہ میں اچھا ہوں گما پھرا کے بعد یہ کرنی ہوتی ہے اور وہ برا ہے تو جب میں کاری غیبت رہا ہوں تو میں برا ہوں روزے میں انسان ان چیزوں سے بچا رہتا ہے ٹھیک ہے جی اس کو ویسے بھوکھ لگی رہتی ہے خیر سے وہ کوہر میں لے یہ بھوکھ کی خیرے دی اس کو خیال ہی نہیں جاتا غیبت کرنے کا خیر سے اصولاً جانا بھی نہیں چاہیے اب جی جناب اس نے زبان کے اوپر کنٹرول کیا آنکھ پہ کنٹرول کیا ٹھیک ہے اس کے بعد جناب اس کے میدے میں زیادہ بسیار خوری نہ ہونے کی وجہ سے پرسکون رہا وہ خود سکون میں رہا آپ یہ دیکھنے کہ جتنے شوگر والے لوگ ہیں اگر آپ ان کا انٹریویو لیں وہ کہتا ہے رمضان شریف میں ہماری صحت اچھی ہو جاتی ہے کیا خوبصورت بات کی ہے وہ کہتے ہیں ہماری صحت اچھی بلیڈ پریشن کے لئے کہتے ہیں اچھی ہو جاتی ہے اور خاص طور پر جو حرم شریف جاتے ہیں عمرہ و حج وغیرہ کرنے کے لئے وہ تو بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں کہ ہم اصل میں واق کرتے ہیں وہاں پر یا یہاں پر بھی واق بھی ہو جاتی ہے اور بار 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 کھانے سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ جو زیادہ انرجی ہماری جسم میں ہوتی ہے وہ تحلیل ہو جاتی ہے وہ تحلیل ہو جاتی ہے اور اسی طریقے سے صحت اچھی ہو جاتی ہے بڑا بڑا صلح جو ہو جاتا ہے جب اپنی بھوک پیاس دیکھتا ہے کسی غریب کی بھوک پیاس کے اوپر بھی اس کو تھوڑا سا ترس آتا ہے رحم آتا ہے پھر آپ دیکھیں زکاة بہت اس مہینے میں دی جاتی ہے اشور دیا جاتا ہے صدق خیرات کیے جاتے ہیں سب کچھ کیا جاتا ہے تو معاشرے کے پر تو اس کا بہت اچھا اثر ہے ڈاٹ سب کیا روزے کے حالت میں جو ورزش ہے اور صبحوں کی سیر ہے کیا اس معمول کو جاری رکھا جا سکتا ہے یہ تو منصر ہے کہ جو کر رہا ہے اس کی صحت کیسے ہے ٹھیک ہے میں تو ایسے ایڈوائز کروں گا کہ اس کو ایک حد تک کیا جائے کیونکہ جیسے ابھی ہمارے گرم مرتوب علاقے ہیں یہ ملتان کا ارتگر کا یہ ڈیزرٹ کا علاقہ ہو تو اس میں یہ ہے کہ جو ہی پانچ شہ گھنٹے گزرتے ہیں جو پانی کی کمی کے ساتھ چھو ہو جاتے ہیں تو اگر آپ اپنے پہلے صبح اگزاست کر لیں گے ایکسیسائی سے دوستیزوں سے تو ہو سکتا ہے کہ جو روزے کے جو اثر کے اوقات وہ آپ کے لئے مشکل ہو جائے تو اس میں بہتر میں اپنے مریضوں کو یہ سیجیسٹ کرتا ہوں کہ روزہ کھولنے کے بعد وہ واق پر جا سکتا ہے واہ واہ ٹھیک ہے کیا اچھی بات کیا تاکہ یہ ہے کہ جو کچھ اپنے کھایا ہے یا کوئی اضافی بھی کھایا ہے تو وہ اس کو اس کے حضم میں اس کے مدد بھی ہو جائے گی اور وہ اپنا جو نہ مقصد بھی اپنے ایکسیسائیس یہاں ایک سوال اور ہے ماشاءاللہ آپ نے بہت ساری کتوب بھی لکھی اور مذہب عالم کا مطالعہ بھی ہے آپ کا اکثر احباب یہ سوال کرتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں انجیکشن لگوائے جائے یا نہ لگوائے جائے اس پر کیا یہ جو فقی کرام ہے امت مسلمہ کے ان کی غالب اقصیت نے اس کی اجازت دی ہے اچھا کہ انجیکشن ایمرجنسی لگوائے جا سکتا ہے اچھا اور ان کا استدلال یہ ہے کہ روزہ کا تعلق جو ہے وہ انزمام کے ساتھ ہے ڈیجیشن کے ساتھ ہے چھیک ہو گیا تو ایسی کوئی چیز جو کہ موں کے اندر نہ جائے لیکن اگر کوئی ایسی استراری حالت ہو جائے کہ اس میں انسان کی کوئی صحت کو خطرات لاکھ ہو تو کوئی اس میں کوئی ایسا مزائکہ نہیں ہے مزائکہ نہیں لیکن اس میں ایک ایک سیپچنز یہ ہے کہ انجیکشن کو یعنی کہ ویٹیمنز کی انجیکشن لگو آ رہے ہیں طاقت کی انجیکشن لگو آ رہے ہیں جی میں کمزوری فیر کر رہا ہوں اس سے اس کے کراہت کا اظہار کیا گیا ہے کوئی اگر یہ ہے کہ جیزمین کے اس طرح ہی ہیلتھ کی پوزیشن ہو جائے تو اس میں لگو آ رہے ہیں لگا ہے کاری سب ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں محسوس کر رہے ہیں تو آج کے موضوع کے حوالے سے محسوس کر رہے ہیں آپ کوئی خاص پیغام اپنے تجربے کی روشری میں عطا کیجئے جی میں یہی ارز کروں گا کہ محسوس کر رہے ہیں کے حوالے سے ہمیں جو ہے جس طرح کیسے فرمایا گیا جب تک بھوک نہ لگے اس طرح تک میں کھانا نہیں کھانا چاہئے اور جب بھوک لگے تو اس کے تین حصے اپنے میدے کے کرنے چاہئے ہیں میدے کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ میدہ عام طور پر جس طرح یہ ہرے بندے ایک جیسے مٹھ ایسے یہ بند کرتا ہے مٹھی اتنا میدہ ہوتا ہے باقی جو ہم اس میں پانی ڈالتے ہیں خوراک ڈالتے ہیں وہ غبارے کی طرح پھیل جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی یہی ہے کہ میدے سے زیادہ اور کوئی گندہ برتا نہیں بنایا جس میں مطلب ہے ہم جس کے ساتھ اتنا اس کو ساتھ برا حشر کرتے ہیں جس کو اتنے برے طریقے سے بھرا جاتا ہے جیسے ڈالت صاحب نے فرمایا پھر اس کے پھر تین حصے آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین حصے کریں آپ ایک حصہ جو ہے اس میں کھانا کھانا کا عداب آپ کو بتائے کہ جی اس کو چوا کے جو بندہ کھائے گا مید دے کے نائنٹی نائن پرسنٹ تو مسائل ہی ختم ہو گئے جب وہ مسائل ختم ہو گئے تو اس سے جو ہے پھر مٹاپا کہاں سے آئے گا پھر شوگر کہاں سے آئے گی اس کے بلیڈ پریشر کہاں سے آئے گا کینسر کہاں سے آ جائے گا یہ سب وہ چیزیں ہیں جو غلیظ مادے ہیں جو ہمارے جسم میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں جی کہ نا ڈاکٹ صاحب نے بلکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے این مطابق اچھا پھر ایک حصہ پانی کے لیے ایک حصہ خوراک کے لیے ایک حصہ ہوا یعنی کے سانس وغیرہ لینے کے لیے اور بھوک رکھ کے کھانا ہے بھوک چھوٹ کے کھانا ہے ہمارے یہاں بچوں کی ا reviewed رج کے کھانا ہے رج کے کھانا ہے تھوڑا جو بیاک کھاؤ یہ ہمارے سرائے کی جو بیلٹ ہے اس کے اندر یہ محور ہے پر رج کے کھاؤ بھائی رج کے کھانا منہ ہے رج کے کھانا گناہ ہے شریعت کے خلاف ہے بھوک رکھ کے کھاؤ یہی میں نے اور آپ نے کانوں سے یہی سنا سب سے یہی سنا جو مطلب ہے ہمارا کوئی وہاں پر بڑا بڑا بیٹھا ہوتا ہے یا بزرگ یا جو بھی ہمارا خیرخواہ کہلیں بزرگ تو ان چیزوں کو خیر رکھتے ہیں کہ زیادہ نہیں کھانا چاہیے لیکن خیرخواہ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ اسی میں سمجھتے ہیں کہ زیادہ کھائے گا تو زیادہ خیرخواہی ہوگی جی سر اچھا آپ نے کبھی پاکستان میں توبہ سکھولا کبھی بھوک سے مرتے دیکھا ہے بندہ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں بیسیار خوری سے ہزاروں مر رہے ہیں اسپتال بڑے بڑے ہیں بھوک سے کبھی کو مرا صحیح کہہ رہے ہیں تو اس واسطے جناب یہ سارے امراض سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کلو وشربو ولا تصرفو اتنا جتنا اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے اس کو توازن سے کھائیں اس کو اللہ کے بندوں کو بھی کھلائیں تقسیم کریں دسترخان وسیع فرمائیں اللہ تعالی وسیع کریں جتنے اولیاء کرام گزرے ہیں جیسے ڈاکٹ سب نے فرمایا کہ بھئی ان کا لنگر آپ دیکھیں ان کا دسترخان وسیع تھا لیکن خود وہاں اندر فاکے سے بیٹھے ہوتے تھے خود روزے سے بیٹھے ہوتے تھے باہر لنگر ان کے چر رہے ہوتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا پھر آپ سوائے سلسلہ آلیاء سوہروردیا کے علاوہ سلسلہ آلیاء چشتیا سلسلہ آلیاء قادریاء سلسلہ آلیاء نقشبندیا آپ کوئی مجھے اس میں جو ان کے بزرگان ہیں ان میں کوئی بندہ مجھے سرمایہ دار دکھا دیں ایک بندہ دکھا دیں سوائے سوہروردیا کے علاوہ ٹھیک ہوگیا ایک بھی ان میں کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے جن کے بہت بڑے رکبے ہوں جاگیرے ہوں ملے ہوں فیکٹری ہوں انڈسٹری ہوں فلان فلان یا پیسے دار ایسا کوئی چکر نہیں ہے سلسلہ آلیہ سوروردیہ میں شیخ شہاب الدین سوروردی سے اس کے بعد بہاہدین ذکریہ رحمت اللہ علیہ وہ چونکہ عربیوں نسل تھے اور وہ قریش قبیلے سے تھے ان کا ایک آبائی پیشہ ہی تجارت تھا اب وہ یہاں پردیس میں آئے تو یہاں پر سارا ایک ہندووں کا اور سکھوں کا تھاٹے مارتا یہ سمندر تھا اب ظاہر ہے مومر کی یہ شان تو نہیں ہے نا کسی سے مانگ کے کھائے تو انہوں نے کاروبار کیا اپنی تجارت کی سوائے ان کے علاوہ بلکہ ٹھیک ہے تمام لوگ جو ہے وہ توقع والے لوگ سارے توقع والے کسی کی جناب آپ بتائیں آپ ہسٹری پوری تصفقی اٹھا کے دیکھ لیں سبحان اللہ آپ بلکہ یہ دیکھیں اب ایک حجرہ مبارک ہے نا جی حضرت سلطان العارفین سلطان باہو کا قادری سلسل سے ان کا حجرہ جو ہے نا جی وہ بارہ زرہ بارہ کا کمرہ ہے آپ دیکھ لیں حضرت حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا دیکھ لیں کتنا بڑا حجرہ ہے ان کا جی آپ حضرت دیکھ لیں داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کا دیکھ لیں کتنا بڑا حجرہ ہے جی بارہ چودہ کا ہوگا بس اب زرہ بڑا دیا ہوگا تھوڑا سا ویسے ہی ہے دیکھیں اتنے اتنے ان کے حجرے ہیں اچھا یہ جو صور بھر دیا ہے یہ بھی انہوں نے خود تعمیر نہیں کیا انہیں کے مریدین جو تھے وہ صلاتین تھے تو صلاتین نے جو اپنے لیے بنایا اپنے بزرگوں کو وہ گفٹ کر دیئے تو گزارش یہ ہے کہ ہمارا جو اس وقت رمضان پاک سے مکمل استفادے کا جو بہترین امیر اللہ پاک نے موقع تعاف فرمایا ہے اچھا اب یہ دیکھیں غلامی سے نجات کی دو طریقے ہیں قرآن پاک میں کہیں نہیں لکھا آج سے غلامی ختم ہو گئی قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شراب سے بچو جوے سے بچو یہ جو تم فالش حالے ڈالتے ہیں ان سے بچو کیوں لا اللہ کن تفلیہون فج تانیبو آج کے بعد اجتناب کرو اس سے لیکن کہیں بھی غلامی کو ختم نہیں کیا گیا نہ قرآن پاک کے اندر کوئی نس آئی ہے نہ حدیث مبارکہ کے اندر آئی ہے لیکن اللہ کے پیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو فرمان جاری فرمائے آپ نے کہا جو خود کھاؤ وہ کھلاو جو خود پہنو وہ پہناؤ جی اگر انسانی صحت کے اوپر معاشرے کے اوپر کھانے کے اثرات نہ ہوتے تو کیوں کہا جاتا کہ جو تم خود کھا رہے وہ اس کو کھلاو اب جو لوگ بریلر کھاتے ہیں ان کی طبیعت اور طرح کی ہوتی ہے جو بندے جیسی کھاتے ہیں ان کی طبیعت اور طرح کی ہوتی ہے تاریخ بتا رہی ہے ان کے ساتھ جڑی بیماریاں اور طرح کی ہیں جی ان کے ساتھ جڑی بیماریاں اور طرح کی ہیں راج صاحب میاں صاحب نے ماشاء اللہ بڑی تفصیلیں اس کو کی تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی اپنے تجربات کی روشنی میں ہمارے ناظرین کو خصوصی پیغام جو ہے وہ عطا کی دیں میں راج صاحب آپ کی وساطت سے مقصنوس کے وساطت سے ابھی میاں صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کی کہ بسیار خوری سے جسم میں زریلے اثرات ہو جاتے ہیں جسے ٹاغزنز کہتے ہیں تو آج کل میڈیکل کی ایک بڑی اچھی سیپی چاہ رہی ہے جسے ڈی ٹاغزنز کو ختم کیا جائے میں ناظرین آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان مبارک کا مائے شام کا یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے آپ اس میں عبادات کریں اور مکمل روزے رکھیں اور یقین جانے کہ یہ آپ کے جسم کو ٹاغزیفائی کر دے گا ڈی ٹاغزیفائی کر دے گا اور آپ کو بلہ پیشر سے شگر سے دل نہ سے دل کی بیماریوں سے بلکہ ذہن یا مراز سے بھی محفول لکھے گا بہت شکریہ میاں صاحب آپ کا شکریہ آپ پروگرام میں تشفہ ہے بہت شکریہ جی اکبر ملدی صاحب صاحب آپ کا شکریہ ہمارے پروگرام میں شرک ہوئے ناظرین آج کا پروگرام آپ نے سنا ہوں مجھے یقین ہے کہ آپ ان باتوں پر عمل کریں گے میزبان راجہ کوست سعیدی کو پروگرام رمضان دنشان سے اعجاد دیجئے اپنا بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ رمضان آ گیا ہے پرکشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے رمضان آ گیا ہے رمضان آ گیا ہے رمضان آ گیا ہے گولستان پروپرٹی مارکٹنگ سم فوڈز ولکا فوڈز انٹرنیشنل and الکریم بیلڈرز